اسلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج ہی میں نے اپنے گھر میں بلائی تھی اپنی فرینڈز تو میں سوچ رہی تھی کب سے ملاقات نہیں ہوئی کسی سے بھی تو میں نے سوچا کہ آج شوٹ نوٹس پہ جو ہے ایک ٹی پارٹی ارینج کی جائے اور گھر میں یہ اویلیبل چیزوں سے جو ہے وہ میں کچھ نہ کچھ ریڈی کر لوں گی تو آپ دیکھیں کہ آرام سے جو ہے نا چھوٹی سی ارینجمنٹ جو ہے ایزی لی آپ لوگ گھر میں کر سکتے ہیں گھر میں پڑی چیزوں سے جو ہے وہ میں ابھی پاستہ بنانے لگی ہوں میں نے ویجیٹیبلز کٹ کر لی ہیں اور یہاں پہ میں نے پٹیٹوز جو ہے وہ بوائل کرنے کے لئے رکھے ہوئے ہیں اس کے لئے میں نے سوچا کہ میں گھل کپے بنا لوں گی اور یہ میں نے ایک بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں اور ٹیبل ابھی کلین ہونے والی ہے اور کلیننگ میں نے ایک دن پہلے ہی کی تھی تو الموسٹ کر ساف ہی ہے تھوڑی بہت ڈسٹنگ کرنی پڑے گی تو میں نے اپنی فرنڈز کو انوائٹ کر لیا تھا میں نے کہا میرب بھی کھیر لے گی اور کافی دن ہو گیا اچھی گپ شپ نہیں ہوئی تو ہم لوگ اچھا سا ایک ٹائم سپینٹ کر لیں گے تو پاستہ بنانے کے لئے میں نے پاستہ وائل کر لیا ہے اور جکن کو میں نے ڈال دیا تھا وائل میں سٹیپس میں میں نے کٹ کیا ہے اور جولین کٹنگ میں نے کی ہے ویجیٹیبلز کی صرف میرے پاس پیپر اور کیریٹی پڑی ہوئی تھی میں نے کہا میں یہی ڈال دیتا ہوں اسے ہی اچھا مزے کا پاستہ جو ہے وہ بند جائے گا تو میں نے تھوڑا سا وینکر اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی مسالہ کیا کہتے ہیں اس کو ہاں 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 ہا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنا پاستہ اور پاستہ ڈالنے کے بعد میں نے اسے اچھے سے کر لینا ہے مکس اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا واتر تاکہ جو پاستہ ہے نا یہاں پر گلوٹن فری ہم لوگ پاستہ لیتے ہیں تو یہ تھوڑی دیر میں ہی نا ڈرائی ہو جاتا ہے تو میں ڈرائی کرتی ہوں کہ تھوڑا سا اس میں واتر ڈال کے نا اس کو دم لگا دوں تاکہ یہ اچھے سے جو ہے نا سیٹ رہے بعد تک تو تھوڑی سی میں نے اس میں بلیک پیپر ڈال دی تھی اور سالٹ میں نے جو ہے نا وہ بوائل کرتے ہوئے بھی پاستہ ڈالا تھا تو سالٹ میں نے ہاف ٹی سپونٹ یوز کی ہے اچھے یہاں پر سالٹ سے ہے وہ کافی لائٹ ہوتا ہے تو تھوڑا زیادہ ڈالتا ہے نا تو آپ اپنے ٹیسٹ کو کوڈنگ لے لیجئے گا اب میں نے دم لگا دی ہے بائی دی ٹائم جو ہے ہمارے پٹیٹوز بھی بوائل ہو گئے اور پائیٹ منٹ کے دم کے بعد میں نے اس میں چیز ڈال دی ہے موزریلا چیز جو کہ میری فیبریٹ ہے ڈنز کی اس سے اچھے بڑے سرٹس بن جاتے ہیں اور بڑے مزے کا ٹیسٹ ہو جاتے ہیں تو یہ میں نے ڈال دیا تھا اور میں نے اس کو رکھ دیا تھا سٹروب میں نے جو ہے وہ کلوس کر دیا تھا اور مزے کا جو ہے زبردستہ ہمارا پاستہ ریڈی ہو چکا تھا تو ابھی ٹی پارٹی میں تو تو انہیں چیزیں زیادہ بنائی تھی لیکن میں اتنی زیادہ شیئر نہیں کروں گی پھر لوگ بہت لونگ ہو جاتا ہے تو ساتھ ساتھ بات میں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ریسپیز جو ہے ون بائی ون شیئر کر دیا کروں گی ابھی میں نے تمارٹر ڈالا ہے اور سولٹ ڈالا ہے دھنیا ہری مچے ڈال کے نا میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے اور یہ املی کا جو ہے نا تھوڑا سا میں نے ایک کیوب لے لیا تھا اس کو میں نے مائکرو ویف کر لیا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں ڈرین کر کے نا اس میں ڈال دوں گی سٹین کر کے سوری اور اس میں میں نے ڈال دی ہے یوگرٹ اور تھوڑا سا پانی اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تو ہماری زبردستی جو ہے نا گول گپوں کے ساتھ جو ہے وہ چٹنی ریڈی ہو جائے گی چٹنی جو ہے وہ میں ایک ایوالی یوز کروں گی اور ایک میں نے میتھی چٹنی بنائی ہے املی کی میتھی چٹنی نا وہ میں نے دو دن پہلے بنائی تھی تو میں نے کہا وہ بھی ساتھ میں میں یوز کر لوں گی تو بڑا اچھا کمبینیشن ہو جائے گا تو یہاں پر گول گپوں کی تیاری جو ہے وہ تقریبا سٹارٹ ہو چکی تھی تو میں نے یہاں پر پٹیٹوز جو ہے وہ اچھے سے میش کر لیا تھے اس میں ڈال دیئے تھے چک پیس اور اس کو بھی میش کر لیا تھا ہلکا ہلکا سا اس کے بعد میں نے ڈال دیئے یہ میتھی والی چٹنی املی کی اور اس میں میں نے ڈال دیئے ہے 5 ٹیبل سپون بھر کے یہ ابھی والی چٹنی جو میں نے یوگرٹ کے ساتھ بنائی ہے یوگرٹ ڈال کے نہ یہ والی میں نے اس میں ڈالا تھا سولڈ اور چاٹ مسالہ اس کے علاوہ میں نے اس میں کوئی مزید سپائسز نہیں ایڈ کی ہے صرف یوگرٹ اور املی کی چٹنی سولڈ اور چاٹ مسالہ اور اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا جو گول گپوں کا یہ جو پیٹر بنائے یہ ڈرائے ڈرائے سا نہ رہے اس وجہ سے میں نے اس میں چٹنی ایڈ کی ہے منہ بہت ہی ڈرائے ڈرائے ہوتا ہے نا تو اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیئے ہے دھنیا ہری میچے جو میں نے کاٹ کے رکھی ہوئی تھی صبح وہ ڈال کے میں نے اچھے سے مکس کر کے اسے اچھے سے کلین کر کے رکھ دیا اب ہمارے بنانے لگے ہیں گول گپے آپ دیکھیں کتنے دو منٹ میں ہمارے جو ہے نا آئی مین تین منٹ میں ہمارے گول گپے ایئر فرائر میں بننے والے ہیں ٹھیک ہے یہ ملتے ہیں ایشن سٹور سے اگر آپ لڑنے چاہیں تو آپ لوگ خرید سکتے ہیں اور اس کے سکرین شوٹ لے سکتے ہیں تو اب ہم ٹو ہنڈر ڈگریز پہ بنائیں گے گول گپے سیف اور سیف تین منٹ کے لئے میں نے اسے ایئر فرائر میں رکھا ہے اور اس کو جہاں وہ میں نے چلا دیا ہے ساتھ ہی جو ہے ٹیبل میں نے کلین کر لیتی اور میں نے تھوڑے سا سنیکس بھی رکھ لیا ہے تاکہ ہمارے لیے تھوڑا سا نا ٹیبل جو ہے تھوڑی اچھی ہو جائے نا اور ساتھ ہی ہم نے دھئی بلے بھی بڑھائے تھے ساتھ گول کپے رکھ لیا تھے اور میں نے کٹس کے لیے جو ہے وہ فرائر کر لیا تھا چکن تو ٹیبل جی ہماری رکھلی بن ریڈی تھی گیسٹ بھی ہمارے آ چکھے تھے تو دوستوں سے ملنے کا مزہ تو آپ لوگ جان نہیں سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ہاتھ ہے اس کا لطفی الگ ہوتا ہے آپ اتنی اچھی گپ شپ کر لیتے ہیں اور ان کے بچوں کے ساتھ آپ لوگ کھیل لیتے ہیں آپ کے بچے کھیل لیتے ہیں تو بڑا اچھا جو ہے وہ ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے تو الحمدللہ جی ہمارے لوگوں کا بھی بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہوا ہے گیسٹ نے بہت انجوائے کیا خوش رہی ہیں آباد رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں اور آپ کے کھانوں میں برکٹ ڈالیں ملیں گے نئے ویلوگ کے ساتھ دل دن ویلوگ بھی بہت اچھا ٹائم